پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے خوشحالی اور مسررت کے اعتبار سے دنیا میں دو طرح کی طبقے پیدا کر رکھے ہیں ایک خوش نصیب اور دوسرے بد نصیب خوش نصیب اس انسان کو کہتے ہیں جو جس مقصد کے لئے کام کو شروع کرے اس مقصد کو پورا کر لے اسے کامیاب اور خوش نصیب انسان کہتے ہیں اور بد نصیب انسان وہ ہے کہ جو کسی کام کو کسی مقصد کے لئے شروع کرے لیکن اس کو پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکے تو اسے بد نصیب اور ناکام انسان کہتے ہیں تو گویا ہے کہ دنیا میں دو ہی طرح کی طبقے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھے ہیں خوش نصیب اور بد نصیب اور اسی طریقے سے اسی میار پر آخرت میں فیصلے ہوں گے کہ بعض لوگ خوش نصیب ہوں گے جو جنتوں کے اندر داخل کر دیے جائیں گے بعض لوگ بد نصیب ہوں گے جو جہنم کا اندر بنیں گے دنیا میں ہر انسان نے خوش نصیبی اور بد نصیبی کا اپنا الگ میار کو سوٹی بنا رکھی ہے بعض لوگ خدا کے انکار کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور بعض خدا کی اقرار کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں بعض لوگ انبیاء کی تقذیب کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور بعض انبیاء کی تصدیق کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں بعض یوم آخرت کے انکار کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں اور بعض یوم آخرت کے اقرار اور تصدیق کو خوش نصیبی سمجھتے ہیں تو گوہ ہے کہ دنیا کے اندر خوش نصیبی اور بد نصیبی کے میار لوگوں نے الگ الگ قائم کر رکھے ہیں ظاہر ہے کہ انسان کا جیسا علم ہوگا جیسی صحبت ہوگی اور جیسا اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہوگا اس اعتبار سے انسان دنیا کے اندر خوش نصیبی اور بد نصیبی کی کسوٹی مقرر کرتا ہے اور کسی بھی غلط کو سوٹی کی بنیاد تین چیزیں بنتی ہیں ایک غلط علم دوسرا غلط صحبت اور تیسرا غلط مال تو یہ تین چیزیں جس کی غلط ہو یعنی علم اس کا غلط ہو اور اسی طریقے سے اس کی صحبت بری ہو اور تیسرا مال اس کا حرام ہو یہ تین بنیادیں جس کے پاس ہوں گی وہ ظاہر ہے کہ وہ خوش نصیبی اور بد نصیبی کا صحیح کو سوٹی اور میعار مقرر نہیں کر سکتا کیونکہ غلط علم کی بنیاد پر وہ اللہ کی انکار کو خوش نصیبی سمجھ بیٹھے گا غلط علم کی بنیاد پر انبیاء کی تقذیب کو وہ خوش نصیبی سمجھ بیٹھے گا غلط علم کی بنیاد پر وہ یوم آخرت کے انکار کو خوش نصیبی سمجھ بیٹھے گا تو گوہ ہے کہ یہ تین بنیادیں ایسی ہیں اگر یہ غلط ہیں تو دنیا کے اندر کسوٹی صحیح وہ قائم نہیں کر سکتا اگر یہ تینوں دروست ہیں اس کا علم بھی صحیح ہے اس کی صحبت بھی اچھی ہے اور مال بھی اس کا حرام نہیں حلال ہے تو یہ تینوں چیزیں اگر وہ دروست ہوں گی تو یہ خوش نصیبی کا صحیح میں یار مقرر کرے گا یہ انسان خدا کے اقرار کو خوش نصیبی سمجھے گا انبیاء کی تصدیب کو خوش نصیبی سمجھے گا اور اسی طریقے سے یوم آخرت کے اقرار کو خوش نصیبی سمجھے گا لیکن اگر یہ تینوں چیزیں اس کی غلط ہیں تو وہ دنیا کے اندر غلط فیصلہ کرے گا اور غلط فیصلے کے نتیجے میں آخرت کے اندر اس کا نتیجہ غلط نکلے گا اور یہی وجہ کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ مال حرام کو بھی اپنے خوش نصیبی سمجھتے ہیں باطل راستے سے وہ مال حاصل کریں تو بھی کہتے کہ مال حاصل کر لیا کہ دنیا میں دو ہی بنیادے ہیں ایک جان اور دوسرا مال مال حاصل کریں